ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہمارا اربین پر افتیار ہوا ہے اندر سے سوپٹے اور باہر سے کرنچی ہے بہت ہی زبردست نیو ریسیپی اور آپ ان کو ایک ماہ تک فریزر میں رکھے استعمال کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آج میں آپ لوگوں کے لیے اربین پر کی ریسیپی لے کے آیا ہوں اس کی بہت زیادہ ڈیمانٹ آ رہی تھی تو چلے ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں کہ اربین پر گھر پر کس طرح سے بنائی جاتے ہیں تو چلے ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں اربین پر بنانے کے لیے دو کپ ہم نے بندگو بھی لیے اور اس کو سلات کٹر کی مدد سے کٹ لیا تھا اس کے علاوہ ایک کپ ہم نے شملا مرچی لیے اس کو بھی سلات کٹر کی مدد سے کٹ لیا تھا ایک کپ ہم نے گاجہ لیے اس کو کدکس کر لیا تھا ون ٹی سپون ہم نے نمک لیا یہ ایٹ کر دیں گے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اچھی طرح مکس کر دیا ہے اب ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے دیکھیں میں نے ایک پین لیا ہے اور اس میں دو سے تین ٹی بیسپل ہم اویل ڈالیں گے فلیم کو میں نے آن کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے ڈیڑھ کپ چکن لیا ہے اور اس کو اوبالنے کے بعد اس کا عریشہ کر لیا ہے چکن کو ہم پین میں ڈال دیں گے اور اس کو ڈرائی کرنا ہے ہم نے دو سے تین منٹ ون ٹی سپون ہم نے ادھرک اور ون ٹی سپون ہم نے لسن لیا اس کا پیشٹ بنا لیا تھا یہ بھی ایٹ کر دیں گے دو ٹی سپون ہم نے کٹیو مرچی لیا یہ بھی ایٹ کر دیں گے مزید ایک منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے چکن ہمارا ڈرائی ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تھنڈا ہونے کے لیے میں نے ایک بول کے اندر مل مل کا کپڑا رکھا ہے اور اس کے اندر ہم یہ سارا مسالہ ڈال دیں گے اس طرح سے اب ہم اس کا پانی نچوڑ لیتے ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح ہم نے پانی اس کا نکال لیا اب ہم اس میں مسالے اٹ کر لیتے ہیں دو سے تین ٹی بیل سپون ہم نے ہری مرچی لیے جن کو چوب کر لیا تھا ہاف ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے نمک آپ اپنے مرضی سے ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ون ٹی سپون ہم نے اجینہ بھتی لیا ہے آپ چاہے تو سویا سوس بھی ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون میں نے وائٹ مرچی لیا ہے وائٹ پیپر ون ٹی سپون ہم نے کٹاوہ زیرہ لیا ہے اس کے علاوہ ون ٹی بی سپون ہم نے کالا زیتون لیا ہے یہ بھی اٹ کر دیں گے ون ٹی بی سپون ہم نے مشروب لیا ہے ہاف کپ ہم نے چلی گارلی سوس لیا ہے ہاف کپ ہم نے مائنس لیا ہے اب ہم اس میں چکن ڈال لیتے ہیں جو ہم نے ڈرائی کر کے رکھا ہوا تھا اب ہم مسالے کو اچھی طرح میکس کر لیں گے دیکھیں مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا ہمیں چاہیے تھا دیکھیں یہ میرا پاس شورما روٹی ہے اور آپ کسی بھی اچھے کمپنی کی شورما روٹی لے سکتے ہیں لیکن سوفٹ ہونی چاہیے دیکھیں آپ نے اس طرح سے روٹی اٹھانی ہے اور اس کے چاروں طرف آپ نے اچھی طرح پانی لگانا ہے دو سے تین دفع پانی لگا دیں تاکہ یہ تھوڑی روٹی اوپر سے نرم ہو جائے اور اس میں مسالہ جب ہم ڈال کے بند کریں تو یہ آپس میں چپک جائے ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ نے اچھی طرح پانی لگا لینا ہے اور تقریباً چار چمچ جتنا ہم اس میں مسالہ ڈالیں گے اور اس کی سائٹیں اس طرح سے بند کر دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اربین پف ہمارا تیار ہے اب ہم لیکوٹ تیار کر لیتے ہیں ایک کپ جو ہے کون فلور ڈالیں گے ایک کپ اپنے میدہ لیا یہ بھی اٹھ کر دیں گے ون ٹی سپون ہم نے اس میں نمک لیا ہے یہ بھی اٹھ کر دیں گے ون ٹی سپون ہم نے بلیک پیپر لیا ہے اب اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ایک کپ ہم نے پانی لیا ہے اور ہاف میں ابھی ڈال دوں گا بکایا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ایک ساتھ ڈالنے سے اس کے اندر لمس بن جائیں گے گھٹلیاں بن جائیں گے اس وجہ سے ہمیں ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے پانی اس کے اندر ایک کپ سے تھوڑا زیادہ لگا ہے دیکھیں اب ہم نے اربین پپ کو اس طرح سے اٹھانا ہے اور اس کے اندر ہم اس کو ڈپ کریں گے اس طرح سے اچھی طرح ہم اس کے اوپر کرام لگائیں گے چاروں طرف سے جتنا ہو سکے آپ نے اچھی طرح کرام لگانا چاروں طرف سے دبا کے اربین پپ ہمارا تیار ہے اب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں اویل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور میڈیم فلیم پر ہم اربین پپ کو فرائی کریں گے جب ایک سیڈ سے بیرون ہو جائیں گے تو ہم اس کی سیڈ چینج کر دیں گے اربین پپ ہمارے ایک سیڈ سے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس کی سیڈ چینج کر دیتے ہیں یہ دیکھیں کیسا گولڈرن کلر آ چکا ہے دوسری سیڈ بھی ہم اسی طرح سے فرائی کریں گے اربین پپ ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اربین پپ ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور یہ میں آپ کو تھوڑ کے دکھاتا ہوں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبادس اندر سے سوکٹ ہے اور باہر سے کرنچی ہے آپ اپنے گھر پر اسی ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں آج کی اربین پپ کی ریسیپی آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ سوال پھر اندا معنی موسیقی